اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر اور آفیت سے ہوں گے جو رمراہ کی سیریز میں یہ اپیسوڈ نمبر ٹو ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم تین چیزیں ڈسکس کریں گے جس میں سب سے پہلی چیزیں احرام کی پابندیہ کیا ہے نمبر ٹو ہے احرام کی حالت میں خواتین نے کس طریقے سے پردہ کرنا ہے اور نمبر تھری ہے جدہ ائرپورٹ سے لے کر مکہ شہر آنے تک کا ہمارا سفر سنت کے مطابق کس طریقے سے ہونا چاہیے کونسی دعائے ہم کو پڑھنی ہے وہ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے انشاء اللہ اس سے پہلا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ احرام کی حالت میں آپ ناکھن نہیں کار سکتے باڈی کے کوئی بھی بال نہ نکالنے ہیں نہ توڑنے ہیں آپ شیونگ نہیں کر سکتے ناکھن کٹوانا اور انوانٹڈ ہیئرز ریموف کرنا یہ عمرے کی نیت سے پہلے آپ کو یہ کام کر لینا ہے پرفیوم اور سینڈز کا استعمال آپ نہیں کر سکتے خوشبودار چیزوں کا استعمال آپ نہیں کر سکتے فلٹیس چیٹس میابیپی کا تعلق آپ قائم نہیں کر سکتے خواتین احرام کی حالت میں اپنے چہرے پر کپڑا نہیں لگا سکتی اور مرد حضرات جو ہے یہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے احرام کی حالت میں اپنا چہرہ کور کرنے کیلئے ہجاب کیپ آتی ہے اس کیپ کا آپ استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد والے ویڈیو میں میں آپ کو وہ کیپ بتاؤں گی احرام کی حالت میں کس طریقے سے پردے کا احتمام کرنا ہے انشاءاللہ ہم اس کے بعد والے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے احرام کی حالت میں مردوں کو اپنے سر کو کور نہیں کرنا ہے سر کھلا رہے گا اور ہنٹنگ شکار نہیں کرنا ہے احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا ہے یہاں تک کہ آپ ایک چیٹی یا مچھر کو بھی نہیں مار سکتے اور احرام کی حالت میں خوشبو دار سوپ شیمپو کا بھی استعمال نہیں کرنا ہے مارکٹ میں بینہ خوشبو کے سوپس اویلیبل ہیں آپ اس کا استعمال کریں احرام پہننے کے بعد اور نیت کرنے کے بعد یہ کچھ پابندیا ہے جو ہمیں فالو کرنی ہوتی ہے ویڈیو کے اس پارٹ میں ہم جانیں گے کہ احرام کی حالت میں خواتین نے کس طریقے سے پردہ کرنا ہے یہ جو نارمل ہماری کیپ ہے اس کیپ کے اوپر آپ نے کوئی بھی دوپر طرف رکھ لینا ہے اور اس طرح سے آپ احرام کی حالت میں پردہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مارکٹ میں ریڈیویٹ بھی جاب کیپس آتی ہیں آپ ان کیپس کو خرید سکتے ہیں دعا کرنا بھی فرض ہے تو وہاں جا کر اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہم مکمل پردہ کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مکمل پردہ کرنے کی توفیق ہے تیسرا پوائنٹ ہمیں یہاں پر یہ ڈسکس کرنا ہے جدہ ائرپورٹ سے لے کر مکہ تک کا جو سفر ہوگا یہ سنت کے مطابق کیسے کرنا ہے کونسی دعا آپ کو پڑھنی ہے تو چلیے دعاوں سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلی دعا ہے منزل پر پہنچنے کی جب آپ اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے اس وقت اس دعا کو پڑھنا ہے ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اے میرے اللہ مجھے مبارک جگہ اتاریے بے شک آپ سب سے بہترین اتارنے والے ہیں جب ہم اس دعا کو پڑھیں گے اس وقت ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ جیسے ہم نے اس سفر کو تیہ کیا اور اپنی منزل پر اللہ نے ہمیں پہنچایا ہے بلکل اسی طریقے سے جب ہم زندگی کا سفر بھی کمپلیٹ کریں گے تو ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں بہترین جگہ اتارنا یعنی جنت میں ہمیں اتارنا مکہ کے قریب جب ہم پہنچیں گے بستی میں داخل ہوں گے اس وقت اس دعا کو پڑھیں گے اس دعا میں ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اس بستی کے سمرات ہمیں نصیب فرما اور جو نیک لوگ ہیں ان کی محبت ہم کو نصیب فرما ان دعاوں کا خاص طور سے اعتمام کرنا ہے کیونکہ ہمارے نبی ان دعاوں کو پڑھا کرتے تھے اس کے بعد آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے جب ہمارے نبی کسی شہر یا بستی میں داخل ہوا کرتے تو تین مرتبہ اس دعا کو پڑھتے اللہم بارک لنا فیہا اللہم بارک لنا فیہا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تو ہمارے لئے اس میں برکت اطاف فرما ان تمام دعاوں کو یاد کر لیجی اگر یاد نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کو اپنی ڈائری میں لکھ کے رکھ لیجی تاکہ جب آپ اس موقع پر پہنچے تو آپ اس کو پڑھ سکیں اگر یہ بھی نہ کر سکے تو کم سے کم اس ویڈیو کو آپ سیو کر لیجی اور سواب جاریہ کی نیت سے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں اس ویڈیو کے ذریعے آپ میری نہیں دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے پہنچا رہے ہیں یہ ذہن میں رکھیں اس کے بعد آپ کو اس دعا کو پڑھنا ہے اللہم رب السماوات السبعی وما اضللنا اے اللہ ساتو آسمان کے رب اور ان چیزوں کے جن پر آسمانوں نے سایہ کیا ہوا ہے ورب الارزین السبعی وما اقللنا اور ساتو زمین کے رب اور ان چیزوں کے جو یہ ہوائے اڑائے لئے فرتی ہیں ورب الشیاتینی وما اضللنا شیاتین کے رب اور جنہیں انہوں نے گمراہ کیا ہوا ہے ورب الریاحی وما ذورینا ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں بے شک میں تو اسے اس بستی کی خیر اور جو کچھ اس میں ہے اس کی خیر کا سوال کرتی ہوں اور اس بستی کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے تیری پناہ لیتی ہوں جب کوئی بستی ہمیں نظر آئے اس وقت اس دعا کو پڑھنا ہے اس کے بعد اور ایک دعا ہے اس دعا کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ان دعاوں کا پڑھنا اس لئے ضروری ہے کیونکہ ان دعاوں میں ہم اللہ سے خیر مانگ رہے ہیں اور شر سے پناہ چاہ رہے ہیں جس جگہ پر بھی ہم جاتے ہیں اس جگہ کی خیر وہاں کے لوگوں کی خیر وہاں کے بستی کی خیر وہاں کی ہر ایک چیز سے ہمیں فائدہ ہو ہمیں خیر حاصل ہو یہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں تو ان دعاوں کو پڑھنا سیکھنا بہت ضروری ہے اس کے بعد اور ایک امپورٹن دعا یہ ہے اس کے ٹائٹل سے ہی آپ کو سمجھا رہا ہوگا دعا فار پائیس کمپینین اچھے ساتھی کے لئے ہمیں اس دعا کو مانگنا چاہیے اللہم یسر لی جلیساں صالحہ اس دعا میں امت کے لئے ایک پیغام یہ ہے کہ ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے اور اللہ سے اچھے لوگوں کا ساتھ مانگنا چاہیے کیونکہ زندگی میں اچھے لوگوں کا ساتھ ملنا یہ انسان کے زندگی کو بدل لیتا ہے اس نیت سے بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں اللہم یسر لی جلیساں صالحہ اے اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا فرما ان تمام دعاوں کا اتمام کرنا ہے اس کے بعد ہم اپنے ہوتل پہنچیں گے ہوتل پہنچ کر آپ نے آرام کرنا ہے فوراں عمرہ کے لئے نہیں جانا ہے جب آپ بدن میں توانائی محسوس کریں گے اس کے بعد عمرہ کریں امید کرتی ہوگی کہ گھر سے نکلنے سے لے کر ہوتل پہنچنے تک کی تمام چیزیں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کے بعد عمرہ کس طریقے سے کرنا ہے یہ ہم جانیں گے مسجد حرم میں داخل ہوتے وقت آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے اللہم مفتہ لی ابوابہ رحمتی اے اللہ میری لئے رحمت کے دروازے کھول دیں اور اعتقاف کی نیت کرنی ہے